اور اسحاق دار کا رہائش گاہ کو پناہگاہ بنانے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان اپنے بیڈیو بیان میں سابق وزیر خزانہ اسحاق دار کا کہنا ہے کہ میرے گھر کو پناہگاہ بنانا توہین عدالت ہے اور اس پر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے رہنوان نون لیگ نے مزید کہا کہ میرے خلاف سارا کیس ہی فراڈ اور بدنیتی پر مبنی ہے اٹھائیس جنری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کلیر فیصلہ کیا اور یہ چونکہ فیصلہ جو ہے وہ اٹھائیس جنری کو پھر اسی وجہ سے ننامی نہیں ہو سکی تو انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو اس کو وائلیٹ کیا ہے اور یہ کنٹیمٹ آف کورٹ میں آتا ہے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کو موب کریں گے اس کنٹیمٹ جو انہوں نے کی ہے توہین عدالت دوسرا یہ ہے کہ سارا یہ جو انہوں نے جو کچھ کیا یہ بیسکلی افسکانڈر کے نتیجے میں یہ انہوں نے کچھ ایکشنز لیے ہیں تو وہ تمام ایکشنز اللیگل اس لیے ہیں کہ وہ بیسک جو بنیادی جو افسکانڈر کا فیصلہ ہے وہ بھی اللیگل ہے اس کے خلاف ہماری پٹیشن جو ہے وہ کافی اسے سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور ہم نے سپریم کورٹ میں پچھے کوئی دو ہفتے پہلے اپلیکیشنز بھی دی کو سکورجنٹ ہیرنگ کی جائے جب انہوں نے نیلامی کا فیصلہ کی تو وہ انہوں نے کہا کہ جی اپنی باری پہ کچھ عرصے بعد یہ سنی کی ابھی آپ کی باری نہیں آئی